ڈیرہ پرمکھ گرمیت رام رحیم سنگھ اور اس کے پریوار کے آنے والے دنوں میں پشکلے بڑھ سکتی ہیں سادوی یون شوشن معاملے میں سناریہ جیل میں سزا کاٹ رہے ڈیرہ پرمکھ گرمیت رام رحیم سنگھ اور ان کے پریوار کو پنچکلا ہنسا معاملے میں نامزد کرنے کے لیے پنجاب ایوم ہریانہ ہائی کوٹ میں یاچکا دائر کی گئی ہے اس یاچکا میں پنچکلا ہنسا معاملے کی جانچ کر رہی ایسائیٹی کی ٹیم کے وحوار پر سوال اٹھائے گئے ہیں یاچکا کرتا کے وکیل مہندر سنگھ جوشی نے آروپ لگایا ہے کہ پنچکلا ہنسا معاملے میں جانچ کر رہی ایسائیٹی کی ٹیم سرکار کے دباؤ میں آ کر کام کر رہی ہے انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ لوگ سبا چناؤ کے چلتے سرکار ڈیرے کو ناراض نہیں کرنا چاہتی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ یاچکا کرتا نے ہائی کوٹ سے انرود کیا ہے کہ ثبوتوں کے آدھار پر دیرہ پرمک گرمیت رامرہیم سنگھ پر جلد کاروائی کے لیے ٹرائل کوٹ کو نردیش دیے جائیں یاچکا کرتا نے اپنی یاچکا میں ہائی کوٹ سے کیا مانگ کی ہے اس بارے میں خاص بات چیت کی ہماری سمباد داتا انیل کمار نے یاچکا کرتا کے وکیل مہندر سنگھ جوشی سے ماملے میں سناریہ جیل میں سجا کاٹ رہے ڈیرہ پرمک گرمیت رامرہیم سنگھ اور اس کے پریوار کے خلاف ہائی کوٹ میں یاچکا دائر کی گئی ہے اس یاچکا میں پنچکولا ہنسا ماملے میں جاج کر رہی سائیٹی کی ٹیم کے ویوار پر سوال اٹھائی ہیں اس سمئے میرے ساتھ ہیں یاچکا کرتا کے وکیل مہندر سنگھ جوشی ان سے جانتے ہیں کہ ایسا ایٹی کی ٹیم کے ویوار پر کیوں سوال اٹھائی گئے ہیں ایسا ہے پچی اٹھ دوہزار ستارہ نو ڈیرہ سچا سعودہ دے ہیڈ گرمیت رامرہیم سنگھ ریپ کیسوش سجا ہوئی سی اس سمئے بہت سارا ڈیرہ شردہ لما بلو وائلنس ہوئی سی ڈیمیجز پروپٹی دے ہوئی سی گے بہت ساری آگجنی تے قریب چاڑی ڈیرہ فولوور اس سمیں مارے گئے سی تے دو سو انجڑ ہوئے سی گے ایس سارے کشی تو بعد جیڑا ایس معاملے دے سوندھی ہائی کورٹ دے بیچ ایک ریٹ پٹیشن پائی سی وہ دے بیچ جیڑا ہے گیا فولوینسن بھائی کر رہے ہیں دو ڈیرہ فولوور نے اس سوندھ چا میرے تھرو ریٹ پائی سی گی کہ بھی اے بوائلینس لی جیڑا سیدھا رامرہیم تو دا پروار جمعہ بار ہے اور انہ دا جیڑا رول ہے پروپرلی انویسٹیگیٹ کر کے انہوں دے خلاف کاروائی کیتی جاویں یہ دے بچ سیٹر نے رپلائی فائل کیتا بھی ہون تک اسی جو انویسٹیگیشن کیتی ہے وہ دے بچ انہوں دس ہے بھی بہت سارے بندیان دے خلاف اسی چلان پیش کرتا سارے بابا رامرہیم دے خلاف نہیں آیا لیکن جدو سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے رپلائی فائل کیتا سی اس تو پہلا بابا گرمیت رامرہیم دے خلاف کافی ایویڈنس سیٹر دے رکارڈ تے آ چکا سی اس طرح انہوں نے ہائی کورٹ نو مسلیڈ کیتا ہے اے جاجکہ کرتا چاہ جیڑا جاجکہ کرتا ہے اے ہائی کورٹ نو رکیسٹ کیتی ہے کہ جی بھی ٹریل کوٹ نو حدیت کیتی ہے کیونکہ اس کے چوار لیڈی ہنی پریتا تے ہو رہا دے خلاف سرین درتمان وغیرہ دے خلاف چلان پیش ہو چکے اس چلان دے بچ رکیش لیا سے گرلین جیڈا ڈریکٹر ہے آل ٹریڈنگ پرائیوٹ لیمٹڈ کمپنیاں میسجی دا تے نالیو حقیقت انٹرٹینمنٹ دا ڈریکٹر ہے کور کمیٹی دا میمبر ہے ڈیرے دی دا تے او دا ڈسکلوجر سٹیٹمنٹ ہے کہ بابا رامرحیم نے میری پریجنس دے بچ ڈکٹر دیتے انسان جیڈا ڈیرے دا بلارا سی اس میں او نو حدیت دیتی بھی جیسا نو ریپ کے سجا ہو جاندی ہے تے بہت سارا دنگا افساد کرنا ہے تے اس چیز نو پڑھ دے جب بھی رکھنے ہیں اس تو علاوہ ایک صبح آسدہ بیان ہے بیو اسی میں گرلین نال ملنے گیا سی گا تے او سمیہ او دیتی انسان بابا رامرحیم دے پاس بیٹھا سی گا تے او دو دے دیرے سی گے بھی بہت سارا دنگا افساد کرنا ہے تے اے پڑھ دا بھی رکھنے اس تو علاوہ کیکے راؤدہ ایویڈنس ہے میڈیا سامنے او بھی انوالمنٹ بڑھون دا ہے اس تو بلاو سرکمسنسل ایویڈنس وان ٹونٹی بھی ساج سوچ شامل ہون لی کرمسنل ایویڈنس بہت ہے ایویڈنس ڈاریکٹ ایویڈنس بھی ہے گا سرکمسنسل ایویڈنس بھی ہے موٹیب بھی ہے تے اے سارے کچھ دے باوجود جاجکہ کرتا ہے سٹ تے تانسوال اٹھائے نے بھی انہا ایویڈنس ہون دے باوجود بابا گرمید رامرحیم دے ملجم نامجد نہیں کیتا نائی ہو دے خلاف چلان پیش کیتا ہے اسے کر کے کورٹنوں کے بھی ٹرائل کورٹنوں کو ہو مانگ کیا کی گئی ہے یہ اچھکا کرتا کی طرف میں نے آپ کو بتایا کہ بھی آلریڈی ریٹ چل رہی ہے بہت لمبا سماں ننگ چکے تے ہون ٹرائل کورٹنے تیرہ پانچنوں چارج فریم تے کنسیڈر کرنا ہے پنچکو لے دی جیڑی لرنڈ اڈیشن شاہن جاجدی کورٹ چے کمیٹ ہو چکے کیس ہے اس کر کے سی چونے بھی ہائی کورٹ ڈاریکشن دے بھی کیونکہ لیگلی پرولم ہے کہ بھی جو کمپلیننٹ ہے وہ پترکار ہے وہ دے بارے جڑا ہے گا we can't say anything تے دو جی کا لیے بھی سٹ مدد کر دی ہے جاتا اس کر کے جڑا ہے گا ہائی کورٹ ہی ڈاریکشن دے سا دے ٹرائل کورٹنوں ادربائی جا جڑا انٹر بینر دا پرابدان ہے نی کو ٹرائل کورٹ دے اسی جا سکیوں تے جو سی جی ایس آئی ٹی کے ویوار پر یاچکا کرتا نے کیوں سوال اٹھائیں کیا کارن ہے اس کے پیچھے یاچکا کرتا نے اپنی یاچکا پہرہ سکس میں منشن کیا ہے کہ بھی جو سٹ ہے وہ ہریانا سرکار کی پربابد لے آکے وہ ایسا کر رہی ہے ادربائی جی تو نامجد کرنا بڑھتا تھا جو تو ایویڈنس آگیا تو کیونکہ الیکشن آری سی ہے کہ دو ہزار انی کی لوگ سبا کی تو ساریاں پارٹیاں ہیں جو لالسا رکھتی ہیں ڈیرہ بوٹ بینک پر تو ہریانا سرکار بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں ہے تو انہوں نے یہ معاملہ اٹھائیا بھی سٹ نے اس کر کے نہیں کیا کیونکہ وہ ہریانا سرکار نہیں چاہتی بھی ڈیرہ کو اب انہائیڈ کیا جائے کیونکہ لوگ سبا الیکشن آ رہی ہے یہ تھے میرے ساتھ یاچکا کرتا کے وکیل مہیندر سنگھ جوسی انہوں نے کہا ہے کہ ڈیرہ پرمک گرمیت راہم ریم چنگ اور اس کے پریوار کے خلاب یاچکا کرتا نے ہائی کوٹ میں یاچکا دائر کی ہے اس یاچکا میں پنچکولا ہنسہ ماملے کی جاج کر رہی SIT کی ٹیم کے ویوار پر سوال اٹھائی ہیں کیامرامین سنجے کے ساتھ انہیل کمار ٹھوٹنی چندگار